اسلام علیکم ایفری وان مجھے بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سہرباجی آپ نے اتنا بڑا بدلہ کیسے لالیا تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھئے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دیں دیکھئے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں محبوب بنا لیتے ہیں دیکھئے اللہ کے حکم پر چلنے سے اللہ آپ کو تھام لیں گے مطلب اگر آپ گناہ کر رہے ہو اور اگر آپ کے دل میں ہے کہ نہیں اللہ مجھے یہ نہیں کرنا مجھے نیک ہدایت دے دے مجھے نیک صحیح راستے پر لگا دے تو اللہ آپ کو تھام لیں گے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو رینگنے چھوڑ دیتی ہے یا پھر چلنے چھوڑ دیتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے خدموں سے کبھی ڈگمگا جاتا ہے اور کبھی گرنے والا ہوتا ہے تو کیسے ایک ماں بھاگ کے اس کو تھام لیتی ہے گرنے سے بچا لیتی ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالی آپ کو بچا لیں گے ہر گناہ سے بچا لیں گے ہر اس برے کام سے بچا لیں گے اور آپ کو ایک اچھے راستے پر لگا دیں گے دیکھیں یہ جو دنیا میں مخلوقات ہیں ایک دن فانی ہو جانی ہے ہمارے خران پاک میں منشن بھی کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے والی چیز ہے اور یہ دنیا آپ سے ایک نہ ایک دن چھین لی جائے گی آپ آخرت کی فکر کریں کیونکہ صرف کوئی تھوڑے اچھے اخلاق دنیا میں جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں دنیا کے طور پر صرف وہ کام نہیں آنے والے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے کیونکہ اس دنیا کی قیمت اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اگر سوچتے ہیں کہ ہمارے صرف اچھے اخلاق ہیں ہم کسی کو مدد کرنے سے وہی کام آ جائے گا تو نہیں اللہ کے حکموں پہ بھی چلنا ہے ارے نماز is such a gift for us میں دیکھتی ہوں کہ تھوڑے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے اور بولتے ہیں کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں میرے اچھے بہت اخلاق ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کے اچھے اخلاق ہیں بہت اگر آپ اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو کیا بات بتائیے مطلب خران شریف یہ چیز ہے کہ خران شریف is a communication مطلب اللہ جو ہمیں بتانا چاہتے تھے بہت ہمیں جو بتانا ہے ہم کیسے بتائیں گے نماز کے ذریعے سے تو نماز is such a gift for us it's like talking to اللہ سبحانہ تعالی آپ اس چیز کو کیسے miss کر سکتے ہو مطلب اگر آپ کوئی time دیتے ہو اپنی friend کو کہ مجھے آپ کو coffee پہ ملنا ہے یا پھر کہیں ملنا ہے تو آپ کیسے فٹا فٹ تیار ہو کے چلے جاتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالی سے بات کرنے کا آپ کو پانچ بار موقع ملتا ہے دن میں تو سوچیں کہ کتنی بڑی بات ہے it's a gift مطلب ہر ایک مسلمان کو یہ توفہ ہے آپ اس کو neglect نہ کریں اور جب بھی آپ نماز پڑھیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک حداد دے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے گناہ کرنا بہت اگر جو سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ اللہ تعالی اس کو معاف کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی بہت رحم والے ہیں اگر جو سچے دل سے توبہ کریں اور وہ تھان لے کہ اللہ نہیں مجھے اس گناہ سے بچا لے تو اللہ آپ کو تھام لیں گے انشاءاللہ اور آخرت ہی ہماری منزل ہے اور جنت ہی ہمارا ٹکانہ یہ دنیا کی چیزیں دھوکہ ہے ایک دن سب سے اس دنیا کو چھین لیا جائے گا اس دنیا کو چھین لیا جائے گا ہم سب سے ایک نہ ایک دن اور وہ دن سب کو آنا ہے تو آپ کوشش کریں اور دعا کریں اور اس نیامتوں کو آپ دل سے خوش ہو کر اللہ سے دعا کریں تو ہم سب کو آسانی ہوگی اور اللہ ہم سب کو تھام لیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی